کہ یہ جو سارا آرڈنس جاری گواہ ہے بدنیتے پر مبنی ہے تو آج اس کی بدنیتی پر مزید بدنیتی پر مبنی ایک اور آرڈنس جاری ہو گیا ہے تو میں زیادہ آپ سے کہتا ہوں کہ اتنی تکلیف مت کریں ایک آرڈنس جاری کر دیں کہ نیب آرڈنس کا اطلاق صرف پاکستان مسلم لیگ نون پہ ہوگا اور پاکستان میں کسی پر نہیں ہوگا تو بات ختم ہو جائے گی یہ تباشہ ختم ہو جائے گا اب آپ اس آرڈنس کو دیکھیں صرف یہ نہیں ہے اس کے اندر اب ملک کا صدر جو ہے وہ کسی وقت بھی چیئرمن نیب کو نکال سکتا ہے اپنی ملازمت سے یعنی مطلب یہ ہے کہ جو چیئرمن نیب بات نہیں سنے گا اس کو ملک کا صدر نوکری سے نکال دے گا پچھلے آرڈنس میں نیب کے چیئرمن کو جو قانون میں شکھ تھی کہ اس کو مزید ایک دن نہیں دیا جا سکتا انہوں نے اس کو آگے اسٹینشن دے دی جب تک نئے چیف کا انتخاب نہیں ہوتا اور نئے چیف کا انتخاب کبھی ہو نہیں سکتا کیونکہ جو مزید اعظم صاحب ہیں وہ مشاورت کرنے کو تیار نہیں ہیں تو اب یہ جو چیئرمن ہے یہ تاہیات ہوں گے لیکن صدر صاحب کو اختیار مل گیا ہے کہ وہ کسی وقت بھی ان کو نوکری سے علیدہ کر سکتے ہیں یہ آج اس قانون کی حیثیت ہے اور صرف بات یہاں پر نہیں ہے اس قانون کو یہ پانچھے صفے سب ضائع ہوئے ہیں صفے اس میں جس طرح اس قانون کو توڑا بروڑا کیا ہے اس کا اطلاق اب حکومت کی چوری پر نہیں ہوتا حکومت جتنی چوری کر لیں وہ معاف ہے تو ہم تو تیار ہیں ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ ہم پر آپ نے الزام لگانا ہے تو ٹی وی کے کیمرے لگائیں پاکستان مسلم لیگ نون پر اور عوام کو دکھائیں کہ کون سی کرپشن ہوئی ہے آج تین سال میں تو آپ کو کوئی کرپشن نہیں ملی کتنے آپ کو اور سال چاہیے کرپشن ڈھوڑنے کے لیے کیونکہ الحمدللہ کوئی کرپشن ہوئی نہیں ہے اس حکومت کی کرپشن آپ کے گھر میں جا پہنچی ہے یہ جو آپ ایک سو بیس روپے چینی کے دے رہے ہیں اس میں ستر روپے عمران خان کی جیب میں جا رہے ہیں اس کی وزیروں کے جیب میں جا رہے ہیں جو آپ گندم کے اسی روپے دے رہے ہیں اس میں سے پینتاریس روپے عمران خان اور اس کی وزیروں کے جیب میں جا رہے ہیں آج جو آپ دوائیوں کے قیمتوں میں چار چار سو فیصد اضافہ ہے کہ عمران خان کی وزیروں اور اس کی جیب میں جا رہے ہیں تو یہاں پر تو کرپشن گتنا لمبا عمل دخل ہے نیپ کے اپنے حالات دیکھ لیں کہ براؤڈ شیٹ کو پیسے کس نے دی اس کا کوئی پتہ نہیں ہے پیسے یہاں سے کابینہ نے منظور کر کے لندن بھیجے جس پر براؤڈ شیٹ نے قبضہ کر لیا یہ لمبی کہانی ہے تو میں پورے اپنے جو عزت دے سکتا ہوں اس کے ساتھ نیپ کے چیئرمن کو اور نیپ کے افسران سے گزارش کروں گا کہ نیپ میں ایک قانون ہے جس میں نیپ کے چیئرمن کو اور اس کے افسران کو لیپ کے افسران کو استثناء حاصل ہے کسی بھی عمل سے یعنی وہ جو ظلم مرضی کریں جو کرپشن مرضی کریں جس کے خلاف مرضی کیس بنائیں جس کو مرضی جیل میں ڈالیں ان کو استثناء حاصل ہے اس قانون کے ذریعے ذرا یہ سوچ لیں کہ کل کوئی حکومت آئے گی ایک مینے بعد آئے ایک سال بعد آئے دس سال بعد آئے وہ اس استثناء کو ایک آرڈننس کے ذریعے ہٹا دے گی جب استثناء ختم ہو جائے گی تو میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ نیپ کے سارے چیئرمن اس عدالت کے اندر کھڑے ہوں گی اسی کٹیڑے میں کھڑے ہوں گے جہاں آج کھڑے ہیں میں یہ بھی کہہ دوں کہ یہ جو آج نیپ کے پروسیکیوٹر ہیں جو نیپ کے افسران ہیں جو انویسٹیگیشن والے ہیں یہ سب اس کٹیڑے میں کھڑے ہوں گے صرف ایک آرڈننس کی مار ہیں ایک آرڈننس دس منٹ میں بنا کر یہ سب یہاں کھڑے ہوں گے اس بات کو ذرا سوچ لیں جو ملک ماضی میں جا کر قانونوں کو اطلاق کرتا ہے جو قانون یہ کہتا ہے کہ اس قانون یہ آج دو ہزار اکیس ہے قانون کے اطلاق انیس سو پچاسی سے ہوگا تو پھر ذرا سوچ لیں کہ کل آپ کی استثناء بھی دو ہزار سے ختم ہو جائے گی آپ انہی عدالتوں میں کھڑے ہوں گے تو یہ تماشے مت کریں قانون سے مت کھیلیں آپ نے قانون لکھتے قانون کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون اس کا مقابلہ کرے گی کہ نیب کے اطلاق صرف پاکستان مسلم لیگ نون پر ہوگا ہم تیار ہیں آپ تیار ہیں میں ہفران کھل تم تیار ہو میں نیب چیرمین جاوید اکباس پوچھتا ہوں تم تیار ہو ہم نے جیلیں بھی دیکھتی ہیں ادالتیں بھی دیکھتی ہیں تو درہ سوچ کے درہ سمجھ کے کل ایک آرڈنیس کی بار ہے سارے جناب کیا پوچھ رہتی ہے اب آجسا بھی بتائیں آپ آگے کا ادکال آئی عمل ہے پی ڈی ایم کھائے پی ڈی ایم کھائے یہ کانون کو دیکھا آپ نے تو کیا سمجھتے ہیں کہ آگے کا لائے بلکہ مہنگائی کا تکان بھو جاتا ہو چکا ہے عوام کے آپ کہہ نہیں درستر کے بیسے بزیاد ہیں مہا آخر کی جبوں میں جا رہے ہیں تو عوام بھی بے بس دکھائی دیری ہے عوام بے بس نہیں ہوتی عوام جو خندقیں بیس فٹ کی کھو دی گئے اس کو بھی بور کر رہے آتی جب آپ نے ایک الہدم تنظیم کو قرار دیا پھر اسی تقلی تنظیم کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کیے بیس بیس فٹ کی خندقیں چھو دی کٹینر لگائے اور پھر پیر پکڑ کر اسی تنظیم کے آپ نے مافیا مانگی اور آج نہ وہ مائدہ عوام کے سامنے ہیں نہ یہ بات سامنے ہے کہ بات ہوئی کیا ہے اور کم از کم جو ہمیں علم ہیں پولیس اور مظاہرین میں سے تیز سے زیادہ شہید ہیں اس کا ذبہ دار کون ہے جناب بھائی صاحب یہ بتائیں کہ ایک تصویر نے مائدہ ختم کروا دیا کون ہو سکتا ہے حکومت کس کی ہے کہ صرف تصویر دکھا کے تو مائدہ ختم ہو گیا نہیں کون سی تصویر میں نے تصویر نہیں دیکھی کچھ تصویروں میں بڑا اثر ہوتا ہے مجھے تصویر کر دی باتا ہے بھائی صاحب جو میڈییٹر تھے انہوں نے ان میں سے ایک صاحب نے کہا کہ آرمی جیف کا آنگے ایک ازار فیصد کردار ہے اور انہیں کی برکتوں سے یہ مائدہ تحقا آنا ہے اللہ کا بڑا کر رہا ہے آرمی جیف کے اختیارات ہوتے ہیں اگر انہوں نے سہرات استعمال کیے ہیں رینجر بھی مہیا کی گئی ہے میڈییشن میں حصہ لیا ہے پچھتی دفعہ بھی جب ہوری حکومت تھی تو جو آج جی جی آئیسائی ان کے مائدے پر دسخط موجود ہیں باکر آرمی جیف نے کچھ کیا ہے تو وہ ہی جانتے ہیں کہ انہوں نے کیوں کیا اور کیا کیا ہے لیکن بات یہ ہے کہ آپ ایک قلعدم تنظیم سے کیسے کیسے مذاکرات کر سکتے ہیں اور مائدے کر سکتے ہیں دنیا کو آپ کیا جواب دیں گے یا تو قلعدم ہونا ختم کریں جو تنظیم جس کا آپ قلعدم کہتے ہیں الیکشن میں حصہ لیتی رہی ہے بائی الیکشن میں حصہ لیتی رہی ہے کہ ڈونٹ بورڈ کے الیکشن میں حصہ لیا ہے اس کا قلعدم نہیں تھی جب آپ سے مذاکرات کر رہے تو قلعدم نہیں ہے جب آپ اسے مائدے سائن کر رہے تو قلعدم نہیں ہے کمز کم اتنی اخلاقی جررت ہونا کہ قلعدم تو ختم کر دیں میرا پھر گزارے سے بول ٹی وی کو بال کر دیں ان بھی جاروں گے کیا قصور ہے